سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو اسلام کہنا چاہوں گا کہ آپ السلام علیکم ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام مسافر میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں قاسم رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ورلڈ انٹرٹینمنٹ آج جو ہیں ہمارے مہمان ان کا نام ہے علی عمران وہ ایک ایکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہچر ٹیلنٹ کے نام سے ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں آج ہم جانیں گے ان کے ایکٹنگ کریئر کے بارے میں اور ساتھ ہی جانیں گے کہ ان کا یہ ادارہ کس طرح کام کرتا ہے علی بھائی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں تینکیس سو مچ الحمدللہ آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک 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 تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں آپ کے ایکٹنگ کریئر کے بارے میں بلکہ تو تھوڑا آپ بتانا پسند کریں گے کب آپ کو یہ فیل ہوا کہ ہاں مجھے ایکٹنگ کرنی چاہیے کاسم بھئی مجھے فیل تو نہیں ہوا تھا اس کا کیونکہ جب سٹارٹ میں جب شیشہ دیکھتے تھے تو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہم ایکٹر بنیں گے تو کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں تو ایکسیڈنٹل اس فیلڈ میں آیا تھا وہ کسی نے مجھے تریڈ کیا تھا کوئی میڈیا کا ہی بندہ تھا تو اس نے پھر بولا کہ ہم کئی ملتے ہیں پھر دس منٹ بات انہوں نے بولا کہ ایسا کریں کہ میرے آفس آجائیں تو ان کا ایک شو بیس کا ایک آفس تھا نیوکلیس میڈیا کے نام سے انہوں نے کارساس پہ تو پھر وہاں انہوں نے بولایا کہ بیٹھ کی ٹیبل ٹاپ کر لیتے ہیں بات ہو جائے گی اچھی ہو جائے گی ٹھیک تو جس نے کال کروائی تھی بیسیکلی وہ اس نے میرے کچھ ڈیوز وغیرہ دینے تھے تو وہ مجھے الٹا مجھے ہی تریڈ کروائی ٹھیک پھر میں جب اس بندے سے جا کے ملا تو اس نے ان کو کال کی کہ اس کے ڈیوز کلیر کر دو اور اس کی سیم اس کے نام پہ کروا دو تو وہاں میں نے دیکھا کہ شوٹ وغیرہ ہو رہی تھی تو ندیم بیگ صاحب کو میں نے وہاں دیکھا ٹھیک تو ندیم بیگ صاحب جو ان کو بچپن سے ان کی میں فلمیں دیکھا ہوں کیا بات وہ ان کو دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا آنے یہاں شوٹنگ ہوتی ہے تو اس نے کہا بلکل ملے گا یہ فیس ہوگی وہ ہوگا بہرل اس نے وہ چھے مہینے مجھے سٹرکل کروائی تو چھے مہینے تک کوئی کام نہیں ملا ہوئی چھے مہینے بعد ایک کال آئی تھی وہاں میں گیا تو وہاں مجھے فرسٹ مل گیا ایک لیڈ کریکٹر مل گیا ریناکمنٹ کے اندر ٹھیک تو وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا پھر سلسلا ٹھیک اگر کہیں کہ ندیم بیگ صاحب آپ کی انسپریشن بنے تو غلط نہ ہوگا بلکل انسپریشن بلکل ہوئی تھی ندیم بیگ صاحب تھے کیونکہ ان کی کوئی فیلم ایسی نہیں ہے جو میں نے نہیں چھوڑے میں نے دیکھا ان کو بچپن سے دیکھا ہے تو وہ جو پہلا کام آپ نے کیا اس کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا بہت اچھا تھا بہت مزا ہے اور پھر آگے آپ کے ایکٹنگ کے سفر کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کیا 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 کیسے کیا کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹیجڈ رہے اس کے بعد چھے مہنے تک تو مجھے کوئی کال نہیں ہے یہ کام نہیں ملا ٹھیک تو چھے مہنے بعد مجھے پھر سامان سے ایک کال ہے ہی تو وہاں جا کے میں نے ڈائریکٹر تھا محبوب تھا وہاں پہ ٹھیک اور پروجیکٹ تھا کھو جی ارفان گمرو اس کے پروڈیسر تھے اور محبوب ڈائریکٹر تھا اس کا تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا جیسے دو دو سین تین تین سین کر کے اور پھر ایک سال کام کرتا رہے تھوڑا تھوڑا کام کرتا رہو ایک سال بعد بیسٹ ایکٹر کے اوارڈ دیا تھا سامان والوں نے اس میں یہ تھا کہ میں نے کوئی ایک گیٹ اپ نہیں رکھا ڈیفرنٹ گیٹ اپ کے اندر میں کام کرتا رہوں کبھی بریڈ کبھی مستیچز بڑھا لیں کبھی کلین شیف ہو گیا تو الگ الگ ڈیفرنٹ کریکٹرز کی ہیں کوئی ایک چھاپ نہیں لگی کہ مطلب یہ والا کریکٹر میں نہیں کروں گا یا یہ کروں گا جو ملتا گیا میں کرتا گیا تو کوئی ایسا کریکٹر یا کوئی ایسا کام جہاں جو کام کرنے کے بعد آپ کو لگا ہو کہ نہیں یار آپ تو مجھے یہی کرنا ہے ایکٹنگ کے اندر جی ایکٹنگ کے لیے میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی افتاد ایکٹنگ کے لیے کہ کوئی ایسا بندہ ملے یا کوئی ایسا ادارہ ملے جا میں جاؤں جا کے ایکٹنگ کیونکہ کام کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ سیکھنا پڑے گا یہ مطلب اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں گے اور جنڈے کار دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ٹھیک کام میں کر رہا تھا کام چیزیں کر رہا تھا لیکن مجھے خود فیل ہو رہا تھا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح میں دیکھتا ہوں لیجنز کو ان کے اور ہمارے کام میں مطلب میرے کام میں بہت سمجھ رہا تھا کہ مجھے بہت ضرورت ہے سیکھنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے کام نہیں کرنا ٹھیک تو اس کے علاوہ لوگ جو میرے سرکل میں تھے جن سے میں ملاقات کر رہا تھا تو میں ان سے کچھ کوششن کر رہا تھا سوال کر رہا تھا جو میرے پاس تھے مطلب میں گراؤن دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایکٹنگ کا جو گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے مطلب ایکٹر جو ہے اس کا اپریبیشن کیا ہے ایکٹنگ ہے کیا ایکٹنگ کی ایمیج کیا ہے مطلب دیکھتی کیسی ہے تو یہ دو چار سوال میرے ذہن میں آئے تو میں نے کہا جو ہی ان کے آنسر دے گا اس کو میں ساتھ بنا لوں گا ٹھیک ہو گیا تو میں اس طرح جو لوگ مجھے ملتے گئے میں ان سے سوال کرتا گیا تو وہ گماğı کے کہیں کہیں لے جائیں مجھے وہ نے کہا سر مجھے مجھے ڈین آنسر دے وڈیز ایکٹنگ اس کا آنسر دے فیکیٹھ میکٹ جو ہے ایک لائن میں نے ایک لائن میں لام بھی کہانی جلسہ تو سار کوئی سنا سکتے ہیں تو مجھے آنسر چاہیے جس سے میں سریش بھی ہو جاؤں ٹھیک تو اس طرح کوئی نہیں ملا تو پھر ٹی وی پہ میں نے کوشش کی کہ کوئی جو پ روحانی اس ساتھ بنا لوں گا ملاقات نہیں بھی ہوئی تو یہ کہ میں اس کو فالو کروں گا ٹھیک تو دیکھتا رہا دیکھتا رہا تو نہیں آیا رہا سمجھ میں کوئی مزا نہیں آ رہا ہوں جائے مطلب وہ چیز نہیں آ رہی جس سے میں سیڈیسفائی ہو جاتا ہے تو پھر میں نے گوگل پر لکھا کہ one of the best scene in پاکستانی drama جس بندے کا وہ ہوگا اس کو میں اس ساتھ بنا لوں گا صحیح ہر چیز اس ایک سین کے اندر ہر ویریشن ہے یہ اس کے اندر آباز تھا اتار چڑھاؤ اب ڈاؤن سب تھا اس کے اندر ٹھیک تو میں نے ان کو اس ساتھ بنا لیا سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو اسلام کہنا چاہوں گا کہ آپ علی عبران کے ساتھ اس حوالے سے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ میرا کام دیکھتے ہیں اور میرے کام سے اپنا کام نکالتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو علی عبران میرے لئے کر رہے ہیں اور میرے کام کو اگر اس کی نرسری کو آگے بڑھا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پودے آپ شکل میں لگا رہے ہیں تو کل یہ انشاءاللہ ان میں سے بہت سے تناب و درخت بنیں گے اور میں رہوں نہ رہوں میرا کام ہمیشہ جندہ رہے جا اور اس اس کے ذریعے اور آپ لوگوں کے ذریعے ہمیشہ جندہ رہے جا آپ لوگ سلامت رہیں وشیو اللہ بیسٹ روحانی ارساد بنایا تھا ان کو تو پھر میرے کچھ دوست سے انہوں نے بولا کہ جا کے ملاقات کر لو لنک مطلب آپ شو بیس میں ہو آپ پہنچ جاؤ گے میں نے کہا نہیں انشاءاللہ کچھ کوئی کام ایسا کروں گا کہ یہ مجھے خود بلوائیں گے اچھا تو ایک سال گجرا اس بات کو ایک سال گجرا تو ان کی کال آئی تھی مطلب ایک لڑکہ نے کال کی کہ کل توکے نازل صاحب تمہیں بلا رہے ہیں خاموشی کے سیٹ پہ ہی آئے ہوئے تھے شوٹ کر رہے تھے تو وہاں کسی نے ان سے ذکر کیا کہ علی عمران ایک ہے اس نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے اور آپ کا فین ہے اور آپ کے ڈرامے دکھاتا ہے وہاں پہ آپ کے جو کلپس دکھا کے اچھا رنگ دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلواؤ میں پہ ہے اچھا تو اس طرح میری عمران سے ملاقات ہوئی ہے کیا بات ہے اچھا وہ جو آپ نے سین دیکھا گوگل سے دیکھ کر اس کا کچھ کچھ ٹکڑا کچھ یاد ہے آپ بلکل یاد ہے دوسکتے ہیں جی ہاں بلکل اس کا سارٹ بہت لیا تھا انہوں نے سارٹ میں نے بتایا کہ اس کے اندر بہت ڈیفرنٹ وریشنز ہیں ہر وریشنز ہیں تو جہاں سے وہ سین مطلب اٹھتا ہے مطلب وہ مزہ جہاں پہ آتا ہے وہ ماں کی بات کرتی ہے ان کے اپوزر جو ان کی مامی ہوتی ہیں وہ ان پہ الزام لگاتی ہیں ان کی ماں پہ تو وہاں سے ایک دم اگریسیف ہوتے ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شکیلہ کو کبھی تو وہ بھی پورا جملہ کرتی نہیں تو وہیں انٹرپ کرتے ہیں کہ میری ماں کو چھوٹا کہنے کی جو رات مت کرنا مجھے اگر کسی بدفطرت نیچ شک گھٹیا عورت کی تربیت ہوتی تو آج آج میں نہ جانے کیا کیا کر گزرتا میرے غزب میرے انتقام کو اگر میری ماں کی زنجیروں نے نہ جھکڑا ہوتا تو آج میں اگوا یا قتل کر گزرتا اس کے بعد تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہ جو مامو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا لاؤڈ نہیں وہ غصہ کیوں کر رہے ہو گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ ایک دم وہاں سے ویریشن چینج ہوتی غصے میں ہوتے ہیں تو وہ جیسی کہتے ہیں مہمان کے سوچیں گے تو کہتے ہیں ہاں مہمان مہمان زیادہ سے زیادہ یہی سوچیں گے امالت کے اس پھول کی جڑے غربت کی دلدل میں بس انہیں کیا معلوم انہیں کیا معلوم کہ یہ انہیں کیا معلوم کہ یہ پھول اپنو ہی کا لہو چوس کر خوشبو دے رہے ہیں وہ کیا جانے یہ مہندی یہ مہندی اپنو ہی کے خون سے رنگ دے رہی ہے کیا بات زبردست ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے اس کی ایک لائن اور پڑی پنچ لائن بسکلی اس میں وہ ہوتے ہیں میڈل گلاس ہوتے ہیں تو وہ جو مامو ہوتے ہیں وہ امیر ہو جاتے ہیں جی جی تو وہ جو ان کی جو منگیتر ہوتی ہے وہ بچپن میں منسلک ہوئی ہوتی لیکن جب وہ امیر ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو اگنور گر دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایک پنچ لائن دیتے ہیں جی جی میں اگر آپ کی جاتے ہیں بلکل 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 وہ کہتے ہیں کہ کون جانتا ہے کون جانتا ہے آج اونچی اونچی نہراتی بھی شاکھوں کے نہراتے پر پتے کل کسی مفلس کے پاؤں تلے سے سک رہے ہوں گے کون جانتا ہے تو اس طرح سے مطلب آپ کی انسپریشن بنے تو اکیر ناصر صاحب آگے میں نے وہ سین دیکھنے سے پہلے میں نے کہا جو انڈسٹری کا بیس سین جس ایکٹر نے دیا ہوگا اس کو میں روحانی سین بنا لوں گا کوئی ایک پروجیکٹ کا نام یا کوئی ایسا کام آپ جس کے کہیں کہ ہاں یا اب تک کا میرا بیس یہ رہا ہے جو میں اب تک ڈیلیور کر چکا ہوں کوئی ایسا کام میرا میں نے بسکلی رینیکمنٹس میں کیا ہے کام تو اس کے اندر ایک کریکٹر تھا میرا پنچر والا بنا تھا میں اس میں خریب میڈل پلاس اس میں بہت اس میں کوئی لیمنٹس نہیں تھی بانڈریز نہیں تھی کہ یہ اتنا لاوڈ آنے تو ایک دن ایک ایسا کریکٹر ملا جس کے اندر ڈیریکٹر نے کہا کہ ہلی آج اس میں فل اگریسیو ہے میں نے اشارے سے کہا سر تو انہوں نے کہا پلکل پلکل تو میں نے کہا پہلے پوچھ لوں تاکہ یہ بیچ میں روکے نہ تو اس میں بہت مزہ آیا تو یہ ایکٹنگ کا آپ کا کریئر تو چل رہا تھا ساتھ ساتھ تو کیسے آپ کے یہ خیال آیا کہ مجھے ساتھ ساتھ یہ سٹوڈیو بھی بنانا چاہیے اور ایکٹنگ بھی لوگوں کو سکھانی چاہیے ایکٹنگ کا یہ سٹوڈیو ایکٹنگ بیسکلی سکھائی تو جاتی نہیں ہے بتائی جاتی ہے ایکٹنگ میں سکھانے سے نہیں سیکھتے ہیں بتائی جاتی ہے سیکھنے والا سیکھ لیتا ہے تو میں نے کہا کہ وہ بتایا تھا اب سے پہلے بھی میں نے کہا کہ انسٹیٹوشن ڈونڈ رہا تھا تو نہیں ملا تھا تو پھر توکر ناظر صاحب کو ساتھ مان لیا تھا روانی ساتھ تو اب اس کے لیے میں ان کے ڈرامے نکال نکال کے دیکھ رہا تھا سارے ایک ڈراما میں لے کے آیا تھا ریزا ریزا عید والے دن لے کے عید سے پہلے لے کے آیا تھا تو عید کے تین دن مسلسل میں نے وہ ڈراما دیکھا تھا تین دن میں وہ کمپلیٹ ہوا تھا تو اس میں سے میں نے کوئسشنز بنایا ہے نکالیا ہے چیزیں نکالی ہیں کہ آواز کے اندر ویریشن جو ہوتی ہے آواز میری بہت آواز پتلی آواز تھی آج تھوڑا سوڑا سوڑا سوڑی بیٹھاو ہے میرا تو اس کے اندر چیزیں نکالتا گیا کہ آواز کے اندر جو ویریشنز دے رہے تھے ایکسپیشن باڈی لینگویج اور فردت چیزیں جو جو ملتی جانا ہی تو بھی وہ مارک کر لیتا تھا تو میں نے کہا اس کو بیٹھ کے پریکٹس کے لیے کوئی جگہ ہو مرے پاس تاکہ میں بیٹھوں دوستوں مگر کے ساتھ جو کو آرٹس رہے ہیں تو میں نے ایک چھوٹا سا آفیس ایک لیا جہاں پہ میں نے سٹنگ بنای پوری کہ وہاں بیٹھ کے ہم پریکٹس کیا کریں گے جو بھی کریکٹر میرا آتا تھا شوٹ کا اس اسکرپ کو لے کے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا کہ یہ آپ کا کریکٹر ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے تو اس کو تاکہ یہ کرتے کرتے میری بھی پریکٹس جائے گی سی آر ریسل بھی ہو جائے گی تو اس طرح وہ ایک سلسلہ بنایا کہ ایک دن ایک آیا دو آیا چار آیا کرتے کرتے پھر کچھ ایک دو لوگ آر آگے نئے آگے کہ ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں میں نے کہا بالکل بیٹھو وہ کرتے کرتے وہ سلسلہ شروع ہو گیا لوگ آنا شروع ہو گئے تو تو فری آف کاسٹ سب آرہے ہیں میں کوئی فیس چارج نہیں کر رہا ایک آتھ سال آتے رہے لوگ آکٹھے کرتا رہا تو اس میں یہ ہو رہا تھا کہ لوگ جو آرہے تھے تو وہ سیریس نہیں لے رہے تھے میں سیریس ہو گیا وہ آرہے ہوں کبھی آرہے ہوں کبھی نہیں آرہے کوئی ٹائم پہ آرہا ہے کوئی نہیں آرہا تو میں نے کہا کہ اس کا کیا حال کروں تو کچھ چارجز وغیرہ میں ایک ہزار پہ میں نے کہا بھائی فارما بنے ایک ہزار پہ دیں تب میں آپ کو لوں گا پتا چل جائے گا جو سیریس ہو گا وہ پیسے دے گا جو پیسے دے گا اس کو پتا ہے کہ میں نے پیسے دیں تو وہ آئے گا تو وہ اس طرح فیس تھوڑی سی میں نے رکھی تو سلسلہ شروع ہوتے ہوتے ہو تو آپ نے مطلب یہ کہہ کہ وہ لوگوں کو رسپونسبل بنانے کے لیے یہ کیا تو فیس نہیں جی بسکلی ایکٹنگ سکھانے کا میں نے کہا ہے کہ ایکٹنگ سکھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں ایکٹنگ کے مطلب ہم پے نہیں کر سکتے ہیں ایکٹنگ سکھانے ایکٹنگ بہت بڑا کام ہے بہت وسی کام ہے تو اس کی کوئی فیس ہم تیہ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک میمبرشپ فیس میں نے رکھی کہ سات جڑنے کے لیے اکیڈمی کا حصہ بننے کا جو ایک ہوتی ہے کہ میمبرشپ فیس تھوڑی سی رکھی وہ بھی پیسے لڑکوں پہ تقریباً لگ جاتے ہیں ان کے لیے کچھ بوکس وغیرہ موٹیویشن بوکس آتی ہیں ان کی تصویریں وغیرہ بنتی ہیں کچھ ان کا ویڈیو پروفائل بنتا ہے تاکہ وہ پیسے وہ تقریباً تقریباً ان پہ لگتے ہیں باقی رینٹ وغیرہ نکلتا ہے اور کچھ بھی نہیں مطلب یہاں سے میں اس انسٹیٹوٹ سے کما نہیں رہا میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں بڑے لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہوں میں اپنی بیس بنیاد بنانا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موقع آپ کو نہیں مل سکا وہ آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہے بلکل میرا یہی تھا کہ جو لوگ میں نے بہت سرگل کی دی اس کے اندر تو اس میں یہ تھا کہ لوگوں نے میرے پیسے کوئی کہہ رہا ہے یہ اتنے پیسے کوئی مد پہ پیسے کوئی مطلب کرتے گر تھے میرے جس کے اندر ایک بائیس ڈرامے جو ہیں رینیکمنٹ کہ وہ فری آف کاؤس کیے تھے جس کا ایک لاکھ سوپر کا ماؤنٹ تھا جو مجھے نہیں دیا میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے مجھے کام چاہیے پیسے آپ رکھ لیں تو وہ ایک سال بائیس ڈرامے وہ میں نے کیے اس کے علاوہ جو لوگوں نے اسے فیشن مل ملا گئے دو ڈائی لاکھ روپے میرے لگ گئے دے تو دو ڈائی لاکھ پے کر کے میں سکرین پے آسکا تو میں نے کہا کہ یہ اگر اس طرح دو ڈو لاکھ ڈائی ڈائی لاکھ اگر لگیں گے یا پچاس ہزار لگے گا تو جو نہیں دے پائے گا وہ کیا کرے گا وہ کہاں جائے گا مطلب کس کو بولے گا کہ مجھے ایکٹنگ کرنی تو سر یہ ایک ذہن میں چھوٹا سا تھا تو وہ رکھ کے میں نے یہ بنایا سلسلہ جو پہلا بہج آپ کا مکمل ہوا جی بلکل یہ پچھر اس کی لگی ہوئی ہے اس میں جو پہلے بہج میں سے ایک جو سٹوڈنٹ ہے اس وقت میرے پاس وہ ہے ان کی ایج ہے سیونٹی تھری ایرز ستر سال کے تھے وہ اس وقت تو وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میری جو میں کالجز میں اپنا پہلے کرتا رہا ہوں کام تو فادر نے اجازت نہیں دی کہ پہلے سٹڈی وغیرہ کر لو تو یہ شوق تمہارا ستر سال کی عمر میں بھی پورا ہو جائے گا یہ ان کے فادر کے میں سے یہ بات نکلی تھی تو اگزیکلی وہ واقعی ستر سال کی عمر میں میرے پاس آئے تھے کسی نے ریفر کیا تھا تو فرس بیج میں وہ تھے ان کا نام ہے محفوظ الرحمن تو میں نے ان کو ایک نکنم دیا میں نے کہا یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے اب کا نام تو ٹو ٹو بابا آج کل وہ میڈیا میں پوت ہیٹ چل رہے ہیں اور وہ پہلے بیج کے سوڈنٹ ہیں اور وہ پہلے سوڈنٹ ہیں جنہوں نے یہاں سے اچھا سالنٹ سے گریجوئیٹ کیے اور الحمدللہ وہ آج بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ مارکیٹ میں تو بہت اچھا انپورٹ رہا ہے یہ میرے پاس تو اب ہم کھیلیں گے آپ کے ساتھ ایک گیم شو جس کے تین پارٹ ہوں گے پہلے پارٹ کا نام ہے مائے فیوریٹ ایکٹر توقیر ناسی زب سنگر اتا اللہ خان کمیڈین کمیڈین منور زریف صاحب فیلم فیلم میں بہت دیکھیں ہیں میری فیوریٹ مووی جو ہے جس میں توکہ ناسی صاحب میرے استاد جس میں قیامت کے بعد قیامت کے بعد ڈیریکٹر ڈیریکٹر ندیم بیگ صاحب گریٹ دوسرے پارٹ کا نام ہے فیفٹی فیفٹی ٹھیک ہے میں آپ کو دو اپشن دوں گا آپ کو ایک اپشن چننا ہے ٹھیک ہے ایکشن اور رومانس ایکشن پیسہ یا پیار پیار رائٹر اور ڈیریکٹر رائٹر ڈراما یا رینیکمنٹ رینیکمنٹ میں نے کام کیا رینیکمنٹ میں یوٹیوب یا فیس بک یوٹیوب تیسرے پارٹ کا نام ہے کھل کے بول ٹھیک ہے تو اس میں بیسیکلی میں ایک سلیبرٹی کا نام لوں گا اس کو آپ ایک سنٹمز میں یا ایک لفظ میں بسکرائب کریں جاوید شیخ بہت اچھے ایکٹر ہیں بہت سیریس ایکٹر ہیں ٹھیک ہے حمزہ آلی عباسی چارن میں کافی اچھا اٹھا میرا میرا انٹرٹینمنٹ نیلم منیر نیلم منیر بہت اچھے سہی سہی تاکیر ناصر تاکیر ناصر صاحب جو ہے جس طرح سٹارز ہوتے ہیں تو وہ چاند ہے چاند ہے ارے کیا بات ہے آپ سے ملکر ہمیں بہت خوشی ہوئی سر تاکیو سو مجھے مجھے آپ سے ملکر خوشی ہوگی چلیے جی اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آپ کے لیے ہے ایک ادر گولڈن پین اس سے آپ مازی کی سنہری یادیں لکھ ستے اور آپ اپنے مستقبل کے پلانز بھی لکھ ستے سر اس سے میں لکھوں گا انشاءاللہ ایکٹنگ کے لیے مجھے کچھ چیزیں لکھنی ہے کوئی ایک بک لکھنے چاہتا ہوں تو وہ میں اس سے انشاءاللہ لکھوں گا آپ کے اس میں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کی طرف سے آپ کو ایک شیش ہے سر تاکیو سو مچ بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا علی عمران بھائی کو انہوں نے کتنی سٹرگل کی اور جو ان کو نہ مل سکا وہ دوسروں کو دینے کے لیے وہ پوچھنا ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ہوگے ملاقات پھر کسی نئی جگہ نئے لوگ اور نئے انداز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے وان